کوٹ کے وائیو سینہ ائر بیس میں گسپیٹ کرنے والے سبھی چھے آتنکوادیوں کو مار گرائے گیا ہے آج رکشہ منتی منہور پری کر نے تھل سینہ اور وائیو سینہ پرمکھ کے ساتھ پتھان کوٹ کا دورہ کیا اور وہاں حالات کا جائزہ لیا بعد میں ایک پریس کانفرنس میں رکشہ منتی منہور پری کر نے وائیو سینہ کی ائر بیس میں آتنکیوں کے گھسنے پر چنتہ جتائی منہور پری کر نے یہ بھی کہا کہ مار گئے آتنکوادیوں کے پاس سے جو ہتھیار اور اصلہ برامد ہوا ہے اس پر پاکستان کی مہر لگی ہے سوموار کو کیندری ویتمنتری ارون جیٹلی اور منگلوار کو رکشہ منتری منہور پری کر نے پتھان کوٹ پر سرکار کی پرتبطتہ ظاہر کی منگلوار کو رکشہ منتری منہور پری کر نے وائیو سینہ پرمکھ ہیئر چیف مارشل عروپ راہا اور تھلسینہ پرمکھ جنرل دلبیر سنگھ سہاک کے ساتھ پتھان کوٹ وائیو سینہ سٹیشن کا دورہ کیا تینوں نے پاکستان کی سیما سے قریب 35 کلومیٹر دور ستھت سامرک اڈے کا بھی دورہ کیا تاکہ سرکشہ بلون دوارہ چھے آتنکوادیوں کو مار گرائے جانے کے بعد وہاں کی زمینی حالت کا سٹیگ جائزہ لیا جا سکے جائزہ لینے کے بعد رکشہ منتری نے کہا کہ سیوکتہ بھیان کی کاروائی میں چھے آتنکی مارے گئے ساتھیوں نے چنتا جتائی کہ اتنی سرکشہ کے باوجود آخر آتنکی ائر بیس میں گھسنے میں کامیاب کیسے ہوئے ابھی جو سامان ملا ہے اُس میں در آر سم اینڈکیشنز دیکھت سامادہ مٹریل is made in پاکستان that's all باقی انویسٹیگیشن نیو کو کرنے دو کس کے ساتھ ان کا سموندر تھا کس نے ان کو بھیجاتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد میں آ جائے ڈیسنس سیکیورٹی کپ ان کو سب کو ان کی دھنیواد اور کانگریچیلیشن دینا چاہتا ہوں they have done an excellent job of containing this highly motivated terrorist on suicide mission within practically 250 meter by 250 meter area رکشہ منتری نے کہا کہ دیش بھر کے سرکشہ سنسطھانوں کا audit کر آیا جائے گا رکشہ منتری منوہر پریقر نے کہا کہ خوج اور تلاشی احیان تب تک جاری رہیں گے جب تک ہم اڈے کو پوری طرح سرکشت نہ بنا لیں اس کے علاوہ رکشہ منتری نے کہا کہ دو بری طرح سے جلے شب ملے ہیں جن کی پہچان ڈین اے ٹیسٹ کے بعد ہو سکے گی کومبیگ آپریشن اب بھی جاری ہے آتنکیوں سے برامد ہوئے ہتھیاروں میں سے کچھ پاکستان میں بنے ہونے کے سنکیت ملے ہیں NIA کی جانچ کے بعد ہی کسی انتیم نتیجے پر پہنچا جا سکے گا حملے میں مارے گئے سپاہیوں کے پریواروں کی پوری سہائتہ کی جائے گی ائر بیس کے اندر رہ رہے پریواروں کی سرکشہ سنشت کی گئی اور آپریشن کافی مشکل تھا اس لیے اتنا آدھک سمائے لگا اس جنگ میں راجنیتک دلوں نے بھی اپنا سمرتھن دیا ہے کوئی بھی آتنگوادی حملہ ہوتا ہے اس طرح کی راشتری سرکشہ جیسے سمویدنشیل مددے پر جب بھی کبھی آچ آتی ہے تو پورا دیش راشتری ایکتہ کے جنون اور جذبے کے ساتھ ایک سور میں اور ایک آواز میں بولتا ہے حارت کی وائیو سینہ کے ایک بڑے بیس پر حملے کو کیول آتنگوادی گھٹنا یا مانوطہ پر حملہ نہیں کہا جا سکتا یہ ہندوستان پر حملہ ہوا ہے اور ہم نمن کرتے ہیں اپنے بہادور سپاہیوں کا دیشی نہیں کئی ودیشی ملک بھی پٹھانکوٹ حملے پر بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں اس حملے پر امریکہ نے آتنگواد کو دکشن ایشیا کے لیے ساجی چنوٹی قرار دیتے ہوئے کہا شیطر میں سبھی دیشوں کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ آتنگوادی نیٹورک کو روکا اور نشٹ کیا جا سکے اور پٹھانکوٹ میں آتنگوادی حملہ کرنے والوں کو نیائے کے دائرے میں لائے جائے آتنگوادیوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ سے آسپاس کے گاؤں میں بھی تلاشی احبیان چلایا جا رہا ہے سندگد پاکستانی آتنگوادی شنیوار تڑکے اس ائر بیس میں گھوسائے تھے جس کے بعد لگاتار سرکشاولوں کے سنگتب بھیان کے بعد اس آپریشن کو انجام تک پہنچایا گیا نیوز نائٹ ڈیسک ٹی ڈی نیوز